بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ کا عدب اور احترام کرو کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں جس نے علامہ کا احترام کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا احترام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دو چیزوں کی بہت کمی ہوگی ایک حلال درہم اور دوسرا باعتماد اور قابل بھروسہ دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد ضرور پڑھا کرو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں حیاء کا ہونا خوشبو لگانا مسواک کرنا اور نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا اس کو تو ایک بار مبارک بات اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لیا اس کو سات بار یعنی بار بار مبارک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامائے عمال اس کو خوش کر دے تو اسے کسلس سے استغفار کرتے رہنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی خود بھی نرم اور مہربان ہے اور بندوں کے لئے بھی ان کے آپس کے معاملات میں نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے نرمی پر اللہ تعالی جو کچھ عجر اور ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے بلکہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھائیں جزاک اللہ خیرہ